ہم ایک بہت ہی امیزنگ جگہ پہ جا رہے ہیں تو جگہ ہونے والی اسپیشل اور جگہ پہ بہت ہی ساری سپیشل سپیشل چیزیں دکھانے والے ہیں بہت امیزنگ امیزنگ شورٹس آنے والے ہیں دیکھیں ہو سکتا ہے کچھ ایسا آج ہے جو آپ کو پسند دو آپ کے فرینڈز کو پسند دو کچھ نئی چیزیں ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں نئی جگہ ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں کافی دن سے یہ پینڈنگ تھا کام تو سوچا کیوں نا آج ہی اس کی شروعات کری گئے تو چلیے سیدھے لے چلتے ہیں ہماری سپیشل جگہ پہ سو دوستو ہم پہنچ چکے ہیں فائنلی آٹو ایکسپلور تو چلیے چیک آؤٹ کرتے ہیں آج کون کون سی بائکس کون کون سی کار دیکھنے کا ملتی ہے لٹس کو موسیقی 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 کے لئے سے پر پورومنس اور ریزلٹس کے آتا ہے تیل میسوہ موہرingerہ کیقی آنچیا ہے خاص پر رئیٹ آنچز ہے جو رائٹ آوے کنی یا جب نے پرسیل کے ابتدار سکر پسیلے تناسی لائے سکر اٹھانٹ اکی ایک صرف چلی و نمیت کر رائے ہیں ہم رہے ہیں ہائلیکس کے بارے میں ٹوئٹر بارے سے کفیلی سیمیلر ہے یہ خصوصیٰ چلی اور مانسا چلیРЕ ہے اگر ہم اس پر بات کریں ایکسیسریز کی تو 35 سے 40 لاکھ روپے کی ایکسیسریز لگی ہیں اس میں مل جاتا آپ کو ایرماتک سسپنشن جیسے کہ میں نے بتا ہے آپ کو ایرماتک سسپنشن with نائٹ روزن, ہیوز ٹائر, گول بار اور بہت ساری ایکسیسریز لگی ہیں 35 سے 40 لاکھ روپے پلس 37 لاکھ کی ایکار ہے اپروکس 80 لاکھ روپیز کی کوسٹنگ ہو جاتی ہے ایک بات ذرا نظر بھمائیے سو دوستو آپ یہ گاڑی دیکھ رہا ہے اس کی غلط سکیم جو ہے سب سے زبردست لگی مجھے اور اس کی سپیشلیٹی کے یہ آرہی ہے پیوز ہیل سسٹم کے ساتھ سپیشلیٹ 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 کاشوم آپ کے باشار ڈالہی لاخت شارج ہے جہا جہا seven اس کے لئے 7.5 قووٹ حجر اڈیر اڈیر شویر پس چبر کنیے سکر doinڈ شروع اس کے لئے پورت کے لئے پورت نیویز اس کے لئے پورت کے لئے انگیروں کو کامیش کردها اسب حجر لیا سکتا ہے اس لئے پورت پورت پورد چیز میں ہے پورت پورت آہ چیز میں این فارم حجر لئے موسیقی 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 بہت سے زیادہ گراؤنڈ کلیرنس ہے ان پر ہار سے بھی زیادہ گراؤنڈ کلیرنس آپ کو ملنے والا بائک میں ہے بائک ہونے والی XRE 300 Rally ایک بات ہی ہے بہت ہی امیزنگ بائک ہے گوڈ لکنگ دوستو اگر اس کے تورک کے بارے ہم بات کریں تورک بھی اس کا کافی اچھا دیا ہے اس کا تورک جو ہے وہ ہے 27.4 نیوٹن میٹر جو کہ 6000 رپیم پر پروڈیوز کریں گے 5 سفیٹ گیر باکس ہے تینک ملے گا آپ کو 13.8 ریٹر کا اپروکس چودہ لیٹر کا زبرداز بائک ہے ایک بار اگر آف روڈنگ کرنی ہے تورنگ کرنی ہے کچھ بھی کرنا ہے سو دوستو گراؤنڈ گلیرنس آپ دیکھ رہے ہیں میرا ہاپ آم آ رہا ہے بہت زیادہ اوچا ہے کئی نہیں لگنے والی ہے اڑاتے جو اس بائک کو دوستو درکوین کی بہن آ چکی ہے 502 X بنیلی کی یلو کلر میں آپ کو پتا ہے میرا فیوریٹ کلر ہے میری جو آئے بوس ہے وہ بھی یلو ہے یہ یلو مطلب اتنی اپیلنگ لگ رہی ہے من کر رہے ہیں اسے گھر لے جاؤ لیٹسی آنے والے ٹائم میں ہو سکتا ہے ٹورر ایک یہ بھی رکھی جائے سو دوستو ایک ہی بی ٹوین انجن کے ساتھ 1000 سی سی کی بائک لانچ ہونے والی ہے انڈیا میں سپورٹس کم فروزر بہت ہی کول لکھ دینے والی ہے اگر دیکھیں اس کا لوگ تھوڑا سا ڈیاویل سے بھی ملتا ہے اور بہت ساری بائک سین سے ملتا ہے اچھی لگ رہی ہے بڑ مجھے انتظار رہے گا بینڈا 310 ایم ایم ٹائر سائز کا سو فرنس یہ ہے بینڈا جس میں ملنے والا ہے کروزر بائک میں ان لائن فور سیلنڈر اور ٹائر سائز آپ دیکھ رہے ہیں ٹائر سائز ہے 310 مطلب جو ڈیاویل آتی ہے اور ایم ایم کا اور بہت ہی امیزنگ لگ رہی ہے لیٹس سی کب لانچ ہوتی ہے انڈیا میں مجھے تو انتظار رہے گا کیونکہ یہ بائک رکھنی ہے شورو میں بہت جلدی سو دوستو سارے سٹال پہ ساری چیزیں سمجھ بھائیں ساری گاڑیاں اچھی لگیں بڑ ایک سٹال پہ ایک بات سمجھنے آئی وہ تھی جمنی کہ جمنی کے بارے پوچھا کے سیفٹی ریٹنگ کتنی ہے ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اور اینڈ کرنے سے پہلے میں ایک چیز بولوں گا جیسے کہ ہر بار بولتا ہوں کہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ ویڈیو کیسا لگا اتنی ساری بائک سے گھائیں اتنی ساری گاڑیاں دکھائیں آئی ہوپ ویڈیو پسند آئے ہوگا کمنٹ ضرور کریے شیئر ضرور کریے کیونکہ آپ کے ایک کمنٹ سے اور ایک شیئر سے ملتا ہے موٹیویشن اور موٹیویشن سے ہم پوشش کرتے ہیں اچھے اچھی چیزیں لے کر رہا ہوں پھر ملیں گے نیکس ویڈیو با بای